محترم جنب حاضی ابراہیم صاحب دارو سلام تنزانیہ السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈ سائٹ اہل سنت دوپنیٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال ہمیں موصل ہوا جواب حاضر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے سو اکیسے صدق کی یعنی فجر کی نماز ادا کرنی لیکن نماز فجر میں اس کی آنکھ لگ جاتی اور اس طرح وہ شخص نماز فجر قضاء ادا کرتا ہے تو کیا وہ شخص گناہگار ہوگا محترم آدھی ابراہیم صاحب یقینا مگناہگار ہوگا اس لیے کہ آج کر کے زمانے ایسے ذرائع ہیں کہ صبح اٹھنے سے میں سمجھتا ہوں کون چیز بھی مانے نہیں مثال کے طور پر الارام والی گھڑی اور الارام کی بھی مختلف قسمیں ہیں کہ اچھے بھلے سوتے آدمی جو کسی کے اٹھائے سے نہیں اٹھتے ایسے ایسے الارام جاری ہو گئے اور ایسی ایسی گھڑیاں جس سے آدمی کو اٹھے بغیر چارہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی سستی سے نماز چلی جاتی مجھے بتائیے حق ذرا قواب ہوتا ہے اب برا مطمانی اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ فجر کی نماز میں اگر تم باجمات نماز عدا کرو تو میں تمہیں اتنے ہزار کا انعام دوں گا یا آپ کو کوئی اہم سفر کرنا اور یہ پتہ لگ جائے گی یہ فلا وقت سے فلا وقت گویا ائرپورٹ سے روانہ ہو جائے گی یا کوئی ایسا دنیا بھی اہم کام کرنا ہو کہ جس سے آپ کے زندگی کا بہت بڑا مفاد وابستہ ہو تو مجھے بتائیے ارے صحاب صبح اٹھنا تو درکنا اس کام کی اہمیت کے پیش نظر آپ کو نیمی نہیں آئے گی رات میں تین ایسا نہ ہو کہ فلائف نکل جائے تین ایسا نہ ہو کہ انعام سے سر پر نظر کر دیا جائے البتہ گناہ ضرور ہوگا لیکن اگر آدمی کی اپنی سستی کا اس میں دخل نہیں تو اللہ تبارت و تعالیٰ کی امید رکھے کہ قضا نماز اللہ تعالیٰ قبل فرما کر اس کے بنحا کو معاف کر لے قضا نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارت و تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ تبارت و تعالیٰ خفور رہیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بنحاوں کا معاف کرنے والا مہربان بھی شکریہ